ویلکم ٹو ایجٹ بلوکس کا ایسے آپ لوگ بڑھے ہیں اگدم تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو عزمیر شریف کی درگاہ دکھانے والا ہوں یہ درگاہ شریف کا مین گیٹ ہے اور یہ یہاں کی رونکے اسی گیٹ سے ہم اندر کی طرف جائیں گے اور یہاں کے اندر کا جتنا ہو سکتا اتنا دکھانے کی کوشش کریں گے درگاہ شریف کے اندر کا اور یہ میں اندر کی طرف جاتا ہوا یہ ایک گیٹ ہے یہاں سے ہم کراس کریں گے تو تھوڑا اندر کی طرف جائیں گے یہاں کی رونکو کا کیا کہنا کیا ہی خوف یہ سامنے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بلند دروازہ ہے یہ بھی ایک گیٹ ہے اندر کی طرف جانے کے لیے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم آگے چل کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ بلند دروازہ پلین دروازہ کے ٹھیک سامنے اور یہ رائٹ سامنے آپ دیکھیں گے اکبری مسجد ہے اور یہ لیف سائٹ میں بھی ایک چھوٹا سا گیٹ ہے جس سے آپ باہر کی طرف جا سکتے ہیں تو چلیے اس طرف یہاں پر چپل جوتے بھی یہاں پر زمعہ ہوتے ہیں جو وہاں پر جمع کرتے ہیں تو چلیے آپ کو دکھاتا ہوں میں ایسے کیا ہے یہاں پر یہاں پر آپ اپنے ہاتھ میں جب مین گیٹس آئیں گے تو آپ کو اپنے ہاتھ میں چپل لے کے آنا پڑے گا اور یہاں پر دیکھیں یہاں سے آپ ایک چھوٹا گیٹ وہاں سے باہر جا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنے چپل جوتے جمع کر سکتے ہیں یہاں پر میں جب تک اپنے چپل جوتے جمع کر رہا ہوں تب تک آپ سے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہاں کے حجمیر شریف کے درگاہ کے پاس کا سوپنگ مارکٹ کا بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا ہوا ہے تو میرے چینل پہ آپ وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں واپس اندر کی طرف آتا ہوا چلتے ہیں اندر کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ اندر بڑھتے ہوئے میں جہاں سے میں گیا تھا بلند دروازہ کے پاس سے وہی پہ ہوں میں اور یہ اندر کی طرف میں جاتا ہوا یہ سائٹ میں آپ دیکھیں گے یہ میں اندر کی طرف آیا ہوں جہاں پہ میں ابھی کھڑا ہوں یہاں پر دو ڈیگ ہے ایک چھوٹی ڈیگ ہے ایک بڑی ڈیگ ہے تو رائٹ سائٹ میں آپ کو بڑی ڈیگ دیکھے گی اور لف سائٹ میں چھوٹی ڈیگ ہے تو میں وہ بھی آپ کو دیکھتا ہوں پاؤں گا تو دکھاتا ہوں اور یہ میں تھوڑے آگے کی طرف بڑھتا ہوا یہاں پر آپ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور روح پوری ہوتی ہے یہ میں بڑی ڈیگ کے پاس جا رہا ہوں یہاں پر اسے سیڑھیا لگی ہوئی ہے آپ سیڑھیا چڑھیں گے تو بڑی ڈیگ کے پاس جائیں گے یہ میں بڑی ڈیگ کے پاس جا رہا ہوں جا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ اپنی خوشی سے جو دیتے ہیں اس کا پھر لنگر بنتا ہے پھر وہ گریبوں میں تقسیم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ رہی بڑی ڈیگ اور اسی کے باجوں میں وہ سائٹ میں چھوٹی ڈیگ ہے اور یہ میں بڑی ڈیگ سے آپ کو یہاں کا دکھا رہا ہوں یہ ہمارے سامنے پھر گریب نماز کا دربار اور یہ بڑی ڈیگ دیکھیں یہاں پر آپ جو بھی اپنی خوشی سے دیں گے اس کا یہی استعمال ہوتا ہے اچھے کاموں میں اور یہ ہم یہاں کے آس پاس کا دکھاتے ہوئے یہاں پر خوضہ گریب نماز کے دربار میں لوگ اپنی فریادیں لے کر آتے ہیں اور وہ فریاد پوری ہوتی ہے تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اتنوں دکھانے کی کوشش کریں گے آپ یہ دیکھیں میرے لیپ سائٹ میں آپ دیکھیں گے تو یہ اوزو کھانا ہے یہاں پر آپ اوزو کریے اس کے بعد پھر اندر جائیے اور یہاں پر ایک بات اور ہے یہاں پر ہر دھرم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر کسی ایسا کچھ رکاوٹ نہیں ہے اور ہر دھرم کے لوگ بانتے ہیں یہ دیکھیں جنتی دروازہ ہے یہاں پر لوگ اپنی منتوں کے دھاگے بانتے ہیں پھر اور ہم آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اور یہ آگے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ میں آگے پہنچا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اندر جیارت کرنے کے لیے جانے کے لیے راستہ ہے یہ ایک دروازہ ہے یہاں سے آپ جا کے اندر پھر جگریب نواز کی درگاہ کو جیارت کر سکتے ہیں وہاں پر پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو مانگنا ہے مانگ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دروازہ ہے ایک یہاں پر دو تین ہے ایسے اندر جانے کے لیے تو یہ اس میں سے ایک رہا جس سے آپ اندر جا کے اپنی فریاد کر سکتے ہیں اور اور بھی میں دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں اور وہاں پر ایک مسجد ہے اس مسجد کے پاس سے میں یہاں کے آس پاس کا آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں کے آس پاس کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر لوگ دکھیں گے آپ کو اپنی فریادے لے کر آتے ہوئے اور یہ خوضہ گریب نواز کی دربار ہے تو یہاں پر لوگ اپنی فریادے لے کر آتے ہیں اور گریب نواز سے مانگتے ہیں اور یہاں پر آپ کو انڈیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آ کر دیکھنے کے لئے ملیں گے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی فریادے لے کر اور یہ دیکھیں جب جیارت کے لئے جاتے تو یہاں پر جو یہ فولوں کی ٹکریہ ملتی ہے چادر ملتی ہے تو لوگ یہاں سے لیتے ہیں اور لے کر جا کے اپنی جیارت کرنے کے لئے جب جاتے ہیں تو لوگ لے کر جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے آپ کچھ لوگ آپ کو دیکھیں گے کچھ کیا بہت ہی لوگ ہیں یہاں پر یہ بھی فیلحال کچھ بھی نہیں ہے یہاں کا جب ارس ہوتا ہے تو یہاں پر تھوڑی بھی جگہ نہیں رہتی ہے یہ دربارے خوضہ گریب نواز ہے لوگ اپنی منتیں مانگنے کے لئے یہاں پر جاتے ہیں اور یہ درگا صرف کے اندر کا ہی ہے یہاں پر آپ کو کچھ صورت دیکھنے کے لئے ملے گی جہاں پر آپ کو انگوٹی تصویر بہت سے چیزیں جو آپ کو وہاں پر ملے گی ہے دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوا یہاں پر بہت سے ایسی چیزیں ملتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت دکھنے میں رہتی ہیں تو اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اور اس جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں ابھی یہاں پر لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں گے آپ تو یہ بہت بڑی جگہ ہے یہاں پر لنگر کھلایا جاتا ہے یہ میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں وہ دیکھیں وہ سائٹ میں لوگ جاتے ہوئے لائنوں میں وہاں پر آپ لائن میں لگئے اور وہاں پر لنگر کا انتظام یہاں پر رہتا ہے اور یہاں کے آس پاس کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کچھ بھی گلتی ہو بولنے میں میرے تو خوضہ گریب ماف کریں اور آپ لوگ بھی ماف کریں اگر کچھ یہاں کا گلتی ہوتی ہے بولنے میں مجھ سے یہ آس پاس کا میں آپ کو دکھاتا ہو یہاں پر آپ کو ہمیسے ہی بیٹھ دیکھنے کے لئے ملے گا پر ابھی تو فیلحال بہت ہی کم ہے یہاں پر لنگر کا انتظام رہتا ہے دیکھیں وہاں پر لوگوں رائٹ سائٹ میں لوگ بیٹے ہوئے کھاتے ہو دیکھیں گے آپ کو یہ میں واپس جاتا ہوا یہاں کے آس پاس کا میں آپ کو دکھاتا ہوا مجھے بھی زیادہ معلومات تھا ہی نہیں یہاں کے بارے میں کہاں پر کیا ہے بس میں ایسے ہی گھوم رہا تھا یہاں پر کیونکہ یہاں پر میں پہلی بار ہی گیا ہوا تھا یہ دیکھیں یہاں پر پھولوں کی ٹکریہ جو میں آپ کو دکھایا تھا پہلے یہ دیکھیں یہاں پر ایسے ملتی ہے سو روپے سے سٹارٹ ہے آپ کی مرضی آپ جتنی کی لینا چاہیں لے کر جا سکتے ہیں اور یہاں کے آس پاس کا چلتے ہیں آگے کی طرف یہ دیکھیں یہاں پر بھی بہت بھیڑا آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا اور یہاں پر کچھ قوالی کا انتظام ہے مطلب یہاں پر قوالی چالو ہے یہاں پر قوالی چالو ہے میں آپ کو سنا نہیں سکتا کہ میرے ویڈیو پر کاپی رائٹ لگ جائے گا تو اس کے لیے معافی ہے یہاں پر قوالی کا چالو ہے پروگرام یہاں پر ہمیشہ ہی قوالی کا ایسا چالو رہتا ہے ایسا میں نے یہاں سنا ہے یہاں پر قوالی ہو رہی ہے اب ٹھیک اس کے ہی سامنے یہ دیکھیں یہ دروازہ دکھا رہا ہوں میں یہ اندر جیارت کے لیے جو جاتے ہیں اس دروازے کے ہی سامنے یہاں پر قوالی چالو ہے یہاں پر دیکھیں لوگ بیٹھ کے آرام سے سنتے ہوئے بہت ہی سکون اور اچھا لگتا ہے یہاں جانب کے بعد دیکھیں یہاں پر لوگ آرام سے بیٹھ کر سنتے ہوئے قوالی کا آنمد لیتے ہوئے اور یہاں کچھ لوگ فوٹو کھستے ہوئے یہ یہ خواجہ گریب نواز کا دربار ہے یہاں سبھی کا استقبال ہوتا ہے یہ اسپاس کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں اب آگے بڑھتا ہوا یہاں سے آگے بڑھیں کر یہ آگے کے سیڈ میں جا رہا تھا وہاں سے جو ایک مین دروازہ ہے جیارت کرنے کے لئے اس سیڈ میں جاتا ہوا یہاں پر بھی دیکھیں کچھ سوف ہے یہاں سے بھی آپ کچھ آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر تسبیح ہو گئی رہا ہے یہاں پر بکتی ہوئی مجھے بھی یہاں کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے میں پہلے ہی آپ کو بتایا کہ مجھے زیادہ پتہ نہیں میں پہلے ہی بار گیا ہوا تھا اور چاروں طرف ایسا گھوم کے دیکھ رہا تھا کہاں پر کیا ہے اور مجھے زیادہ پتہ نہیں اس کے لئے میں زیادہ آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا اگلی بار جاؤں گا تو جرور آپ کو ایک ڈیٹیل میں بیڈیو بنا کر دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ آگے کی طرف میں بڑھتا ہوا یہاں کے آس پاس کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں درگاہ صریف کے آس پاس کا ہی ہے یہ اندر کا ہی ہے درگاہ صریف کے اندر کا یہاں پر آپ کو بہت سے لوگ بیٹے ہوئے دکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں درگاہ کے چاروں طرف سے اسا گھوم کے بیڈیو بنانے کے لئے تو یہ سائٹ بھی میں آیا ہوا تھا یہ میں آگے کی طرف بڑھتا ہوا میں یہ دوسرے جگہ پر آیا جہاں سے مین دروازہ ہے مطلب جہارت کرنے کے لئے مین جگہ ہے اندر جانے کے لئے تو یہاں پر مجھے ایک یہ دیکھیں انہیں تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے یہ یوٹیوب پر اپنا ویڈیو بناتے ہیں ارمان ملک کر کے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی آئے ہوئے تھے خواجہ گریب نواز کے دربار میں یہ دیکھیں انہیں تو آپ دیکھیں گے یہ ضرور ایٹیوب چینل پر تو مجھے دیکھ گئے تو میں بھی ان کا ایسا ایک سامنے سے ویڈیو لے لیا یہ دیکھیں اپنا فوٹو لیتے ہوئے یہ اور یہ جو میں دکھا رہا ہوں دروازہ یہی مین دروازہ ہے اندر زیارت کے لئے جانے کے لئے دیکھیں کیا ہی ایک بسورت یہ اندر درگاہ صرف کے اندر زیارت کے لئے جو جاتے ہیں مین دروازہ یہ ہے یہاں سے لوگ آپ کو جاتے ہوئے دیکھیں گے اور یہ دروازہ کے سامنے بھی قوالی چالو ہے دیکھیں آپ یہاں پر بھی یہاں سامنے میں فلک بیٹھی ہوئی ہے قوالی کی یہاں سے بہت سے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اپنی منتے مرادیں مانگتے ہوئے یہ دیکھیں یہ مین دروازہ ہے اندر جانے کے لئے زیارت کے لئے اب ہماری زیارت ہو گئے تھے تو ہم واپس باہر کی طرف جاتے ہوئے اور یہ اندرگاہ صرف کے اندر ہی کچھ صوف ہیں اگر وہاں پر بھی آپ کچھ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں اب میں باہر کی طرف جاتا ہوا دیکھیں یہاں پر بہت سے لوگ آپ کو دکھیں گے جو اپنی زیارت پوری کر کے واپس جاتے ہوئے یہ ہم آگئے ہوں بلند دروازہ کے پاس یہیں سے اب ہم باہر چلے جائیں گے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیچ بیچ میں میں کہیں کہیں کچھ بوڑا نہیں ہوں کیونکہ مجھے ڈرت ہے کہیں دربارے خواجہ گریب نواز میں کچھ گستاکی نہ ہو جائے تو پلیس مجھے اس ویڈیو کو سپورٹ کریں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور یہ واپس جاتے ہوئے خواجہ گریب نواز کے دربار سے دیکھتے ہیں پھر کب بلاوا آتا ہے اور پھر کب ہم جا پائیں گے خواجہ گریب نواز کے دربار میں تو پلیس جلدی ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں اور ہاں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے اپنا دھیان رکھیں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ملتے ہیں